بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آمنہ اس کیچن میں آپ سب کو خوش آمدید اور آج جس ٹاپک میں میں ویڈیو بنانا چاہ رہی ہوں وہ میرے چینل کی ویڈیو سے ہٹ کے دھوڑی سی ویڈیو ہے بیسیکلی میرا کوکنگ چینل ہے ہے تو یہ کوکنگ سے ریلیٹیڈی ویڈیو لیکن آج جو وہ ویڈیو ہے وہ ایک کچھ ویڈیویشنل ویڈیو ہے کچھ میں آپ کو تو آج ایسے چار ایسے سکلز بتاؤں گی جس سے آپ آن لائن بھی پیسہ کما سکتے ہیں آف لائن بھی پیسہ کما سکتے ہیں اور ہر گھر کی اب ضرورت بن چکا ہے پیسہ کمانا اگر گھر میں چار پانچ افراد ہیں اور اس میں سے ایک افراد کما رہا ہے گھر کا تو اس سے جو باقی چار افراد ہیں ان کا جو سورس آف انکم نہیں ہے تو گھر ڈسٹرب ہے گھر نہیں چل سکتا اس دور میں اور اگر ہم اس بات کا ہی رونا روتے رہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے تو وہ تو مہنگائی ختم ہونے کا نام نہ لے گی اور نہ ہی ابھی تک نظر آ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ کا حل یہ ہے کہ اگر چار افراد ہیں یا پانچ افراد ہیں تو ان میں سے دو یا تین افراد بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کا گھر انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا رن کرے گا اور آپ ہر طریقے سے ہی اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا سورس اف انکم کام ہے تو آپ کی ہیلتی لائف سٹائل بھی بہت جو ہے نا وہ لو پہ چلی جائے گی آپ کی باقی جو سوشل جو آپ کی لائف سٹائل ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گی اور آپ اپنے گھر تک ہو کے رہ جائیں گے اور ٹینشن ڈپریشن اور میڈیسن پہ چلے جائیں گے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی سکلز بھی شیئر کروں اور یہ سکلز باتوں میں نہیں ہے کہ صرف باتوں میں ہی کہ آپ کو فائدہ دیں گی جو بہت سارے لوگ موٹیویشنل ویڈیو بناتے ہیں پیسہ کمانے کے لئے اور لوگوں کو امپریس کرنے کے لئے اور بعد میں لوگوں کو اس کا کچھ پینیفیٹ نہیں ہوتا لیکن جو آج میں آپ کو ویڈیو شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو فل دیکھنی ہے ایک دفعہ درودہ عبرامی پڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ کر دیں میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ وہ آگے مزید شیئر ہو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے اور میرا چینل گرو بھی کرتا ہے آج سب سے پہلے جو ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو پہلی سکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ اتنی خاص سکل ہے جو سب سے پہلے آج سے بہت سال پہلے میں نے چوز کی اور اس کو چوز کرنے کا مجھے اس کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا اس کے بارے میں مجھے میری ہسپنڈ نے بتایا کہ ایک یوٹیوب ایک ایسی ایپ ہے یا ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے اور اس پہ اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے ڈالرز میں ملتا ہے اب میں نے اس پہ کام سٹارٹ کیا لیکن میں آپ کو سیریسلی بتاؤں اگر آپ یوٹیوب پہ سٹارٹ میں پیسہ کمانے کے لئے آ رہے ہیں اور آپ کا کوئی جو فیملی سرکل ہے اس میں کوئی فیمس پرسن نہیں ہے جس کا پہلے اورڑی یوٹیوب چینل ہے یا آپ کو کہیں سے کوئی بھی سپورٹ مل سکتی ہے تو آپ ایک دم سے اس پہ یوٹیوب پہ وائرل نہیں ہو سکتے یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو آپ کو پہلے ماننا پڑے گا اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے تو پھر شاید آپ ہو جائیں پھر بھی آپ کو ہونے میں تقریباً پانچ چھ ماہ یا ایک سال یا ڈیٹھ سال لگ جاتا ہے جس میں آپ کو تھوڑی سپورٹ مل جاتی ہے اگر اگر آپ کو کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے تو آپ اس پہ اگر ڈیلی بیسیز پہ بھی کام کرتے ہیں تین سو پین سٹھ دن میں آپ کی کوئی دو دھائی سو ویڈیو سالانہ اس پہ جا رہی ہیں تو پھر جا کے آپ کا چینل اتنا گروہ ہو جاتا ہے کہ مونٹائز ہو جاتا ہے سال کے اندر اندر اور پھر آگے سلسلے آپ کو ابھی جب آپ کام کریں گے تو پھتا چلے گا لیکن ہاں یہ ایک حقیقت ہے یوٹیوب سے پیسہ آتا ہے سٹارٹ میں تھوڑا کم آتا ہے ہنڈر ڈالر ٹو ہنڈر ڈالر لیکن پھر جب آپ اس پہ اچھی گریپ آ جاتی ہے آپ کی سکیل ایسی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو لاکھوں میں بھی پیسہ آتا ہے سب سے پہلا جو میری جو سکیل ہے نا وہ یوٹیوب ہے آپ اس پہ کام کریں مجھے میں ایک ہاؤس وائف ہوں مجھے جو ہے نا کوکنگ سے بہت زیادہ پیار ہے اور مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے اس کوکنگ سے ریلیٹیڈ ہی میری تعلیم بھی تھی اور مجھے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ دریپ تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نا میں کوکنگ چینل بنا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ میری مدد بھی کی اور آہستہ 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 میرا چینل کو گروہ ہوتے دو تین سال لگے لیکن اس پہ پھر انکم آنا سٹارٹ ہو گئے یہ تو پہلا آپ کا ایک اپچن ہے کہ آپ یوٹیوب چیوز کریں اس پہ کام کریں لیکن یوٹیوب پہ اگر آپ کہیں نا کہ آپ کو ڈیلی بیسیز پہ پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ جلدی جلدی گروہ ہوتے جائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی آپ کی اچھی ہو آپ کو ہر طریقے سے کام آتا ہو پھر آپ جا کے اس پہ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ کام کرتے جائیں گے ڈیلی بیسیز پہ ویکلی بیسیز پہ منتلی بیسیز پہ تو آپ کا جب ایک دفعہ چینل مونٹائز ہو جائے گا اگر آپ کا اس پہ کوپی رائٹ نہیں کسی ویڈیو پہ آیا یا آپ نے کوئی خود سے ویڈیو نہیں دیکھی بار بار اپنی یا اپنے دوستوں سے ہیلپ لے کے بار بار ویڈیو اپنے ہی جو ہے نا وہ جو آپ کا آئی پی اڈریس ہے اس سے دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کا چینل کبھی بھی گروہ نہیں کرے گا آپ نے چینل بنانا ہے اور اس کے ساتھ مکمل طور پر انہیں سٹوکے کام کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اب اسی طرح ہی آن لائن دوسرا بھی کام ہے جو کہ آپ اس پر کام کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو اچھی سکیل ہے آپ کے پاس آپ کو کوکنگ آتی ہے جیسے میں تو وہی بات کروں گی جو میرے پاس سکیل ہے میں نے تو وہی آپ کو بتانا ہے میں ادھر ادھر سے باتیں اٹھا کے ایسی تو ہزاروں ویڈیو آپ کو مل جائیں گی جو آپ کو موٹیویشنل ویڈیو دیں گے آپ یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن میں وہ بات کروں گی جو کہ جس سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں جس سے مجھے پیسہ آ رہا ہے جس سے میں اگلے کو فائدہ دے سکتی تو میں آپ کو انیسٹ بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھیں اگر آپ کے کوکنگ اچھی ہے آپ کو کوکنگ آتی ہے یا اس کے علاوہ آپ کو عورتوں کو گھر میں کڑھائی سلائی بھی آتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو عورتیں ہینڈ میٹ کرافٹ آتے ہیں بہت ساری چیزیں وہ ہاتھ سے بنا لیتی ہیں جو ان کے ڈیلی بیسس پہ ان کو آتا ہے کام جس پہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو گریپ ہے سٹیچنگ بہت اچھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی تو وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ ادھر جا کے اپنا لیکچر وہ آپ سیل کر سکتے ہیں آپ ان کو ای ٹو زی جیسے ہم اے بی سی سیکھتے ہیں جیسے آپ اون لائن جو اپنے پروپر کورس بنا کے آپ سیل کر سکتے ہیں جیسے آپ کو کوکنگ آتی ہے اور اب دیکھیں جو لوگ کوکنگ بلکل نہیں جانتے جو بلکل ابھی نیو کوکنگ سیکھنا چاہتے ہیں جن کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ پیاس کیسے چھیلتی ہیں ٹوماٹر کا کیا کردار ہے بہت سارے انگریڈینٹس ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے یہ تو چلے آگے کی باتتے ہیں جیسے سٹارٹ میں کوکنگ کیا ہوتی ہے بیکنگ کیا ہوتی ہے فاس فوڈ میں اور بیکنگ میں کیا فرق ہے اگر آپ کے پاس اس کی سکل ہے تو آپ اس کی کچھ ویڈیوز بنائیں جو کہ اے ٹو زی ہو یعنی اے بی سی سے سٹارٹ کریں یعنی کہ کوکنگ ہے کیا آپ دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے نا وہ آسان نہیں ہوتا آپ نے جو کوکنگ ہے گھر گھر میں بنتی ہے بہت ساری ریسیپیز ہیں جو کریئیٹ ہوتی ہیں آپ کے پاس اگر آپ یہ کریئیٹیوٹی ہے کہ آپ کو ریسیپیز بنانی آتی ہیں یا جیسے آپ دیکھیں جتنے چکن ہے یا چکن کے ریلیٹیوٹا جتنے سالن ہے یا چاول سے ریلیٹیوٹا جتنے سالن ہے ذاری بات ہے یہ کسی نے کریئیٹ کی تو یہ مارکٹ میں آئی نا اس کو بنایا گیا تو اس کے نام مختلف آئے گیا تو اگر آپ کے پاس سکیل ہے تو آپ اس پہ کام کر سکتی ہے اور اس کو آپ اچھے خاصی قیمت میں سیل کر سکتے ہیں جیسے کہ فرض کریں جیسے کہ آپ اپنے سٹارٹ میں کورس کی قیمت تین ہزار پی رکھتی ہیں اور آپ کا ایک یوٹیوب چینل پہ جس پہ آپ کے کم سے کم بھی دو ہزار تین ہزار لوگ جو ہیں جو آپ کو کوپی کر رہے ہیں فولو کر رہے ہیں اس میں سے آپ کے کوئی ہنڈرڈ پرسن بھی وہ آپ کی جو ہے وہ خرید دے گا تین ہزار پہ کورس کے قیمت ہے تو آپ کے اگر ہنڈرڈ لوگ بھی خرید رہے ہیں تو وہ کہاں جا کے بعد بنے گی بہت زیادہ اس کی جو ہے نا وہ مانگ پڑتی جائے گی پھر آگے آگے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے جاتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ بہت اچھا سکل دیتی ہے اس میں میں نے کوکنگ سکھی یہ ایسا ہے جیسی آپ کے پاس ایک انسائٹلو پیڈیا اور آپ نے اپنا نالیج لوگوں کو پورا ایک جیسے کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا دریا کو اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے بنی بنائی چیز اٹھا کے اپنا سارا نالیج اگلے کو دے دیا اور آپ کا نالیج کم نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو کریئیٹیو ہیں آپ کا تو اور مائنڈ ہے آپ نے تو اور اور بتانا سیکھنا بلکہ جب آپ لوگوں کو سکلز بتائیں گے تو آپ کو بھی وہ سارے سکلز دوبارہ دوبارہ یاد آتی جائیں گی کہ ہم نے کس طرح سے میں نے لوگوں کو بتایا کون سی ایسی چیزیں ہیں کون سی انسائی انگریڈینٹس ہیں جو نہیں ڈالنے چاہیے اور جو مست ڈالنے چاہیے یا بیکنگ سے ریلیٹڈ بیکنگ لوگوں کو کوکنگ کبھی نہیں پتا ہوتا کہ کوکنگ اور بیکنگ میں فرق ہے یہ تو ہو گیا جو میں نے آپ کو سکل کے بارے میں بتایا کہ آپ کس طرح سے اپنی سکل کو اس طرح انکم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں پہلا میں نے آپ کو طریقہ یوٹیوب بتایا ہے کہ یوٹیوب بھی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو پیسی آتے ہیں اور سٹارٹ میں کم آتے ہیں لیکن آگے مزید بڑھتے جاتے ہیں اور دوسرا میں نے آپ کو سکل کے بارے میں بتایا ایک آن لائن کورس کے بارے میں جو کہ آپ اپنا جو ہے نا وہ بنا کے آپ لوگوں کو سیل کر سکتے ہیں آگے میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گی جو آپ نے ویڈیو کلاس میں آپ کو بتاؤں گی جس پہ آپ جا کے آگے مزید کام کر سکتے ہیں یہ تو میں نے دو آپ کو طریقے بتا دیئے جو کہ آن لائن کام کے ہیں اور اس پہ آپ کو پیسہ انشاءاللہ آتا ہے جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں آپ ان سے بھی مزید اس سے نالج لے سکتے ہیں اب جو تیسرا طریقہ میں آپ کو بتانے جارہی ہوں وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ اور لاکھوں لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور لاکھوں لوگ ہی لاکھوں روپے کم آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوکنگ اچھی آتی اور آپ کو زیادہ بڑی سطح پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ویب سائٹ پہ اپنی چیزیں پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں جو کہ آپ ہوم میڈ بنائیں گے جس میں ہوم میڈ میں چٹنیاں بھی ہو سکتی ہیں جیم مربع بھی ہو سکتے ہیں دیسی گی اگر آپ کے پاس زیادہ آپ کا دودھ والا کام ہے تو آپ کو دیسی گی پروائیڈ ہے تو آپ دیسی گی بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اچار اور بے تہاشا ایسی چیزیں جو کہ پریزرو ہو سکتی ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہماری سیو رہ سکتی ہے تو آپ ادھر جا کے اس ویب سائٹ پہ جا کے سیل کر سکتے ہیں دیکھیں بہت ساری ویب سائٹ ہے جو پاکستان میں بین ہے لیکن کچھ ویب سائٹ ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور لوگ اچھا خاصا پیسہ کمارے ہیں اس میں سے ہی ایک ویب سائٹ دراز کی ہے دراز آپ کو ایسا پلیٹ فارم دیتا ہے جہاں پہ آپ مختلف چیزیں سیل کر سکتے ہیں اور دراز اپنی ہی ڈیلیوری دے گا آپ کا کام صرف چیزوں کو تیار کرنا ہے اور دراز کے آفیس میں پنچانا ہے آگے دراز نے اٹھا کے ان چیزوں کو اپنا ٹیگ دے کے آگے سیل کرنا ہے آپ کے جو ہے نا وہاں پہ کچھ آپ لوگ انسٹا پہ لوگوں کو اپنے دراز پیس کے بارے میں بتائیں کچھ یوٹیوب پہ آپ اس کو اناؤنس کریں اس طرح آپ کو کچھ لوگ بھی مل جائیں گے آہستہ آہستہ دراز سے بھی آپ کو کافی لوگ جو ہے نا وہ فولو کریں گے اور آپ کے اور ایگینک چیز ہوئی ہوم میڈ چیز ہوئی بیسٹ چیز ہوئی کوالٹی اچھی ہوئی تو دیکھئے گا دے بائی دے آپ کی کوالٹی بھی مزید بڑھتی جائے گی اور لوگوں کی مانگ بھی بڑھتی جائے گی اسی بات میں ہی میں ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ انکلوڈ کرنا چاہوں گی دیکھیں دراز تو ایسا ویب سائٹ ہے جو کہ آپ اس پہ کام کریں گی آپ کو پیسہ بھی آئے گا لیکن ظاہری بات ہے دراز بھی جب آپ اس کے ساتھ کام کریں گی تو آپ اپنا کمیشن رکھ کے ہی آگے آپ کو کمیشن دے گا جو کہ بیسے تو سٹارٹ میں تو تھوڑا ہی ہوتا ہے لیکن ایسا ایسا جب آپ کا بزنس پڑتا جاتا ہے تو آپ کو اس پہ فائدہ ہوتا جاتا ہے لیکن اگر آپ افورڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ اپنی ویب سائٹ بھی لاؤنس کر سکتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کسی دراز کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے آپ کا اپنا برینڈ ہوگا اپنا نام ہوگا اپنا ٹیگ ہوگا جو کہ آپ اپنی چیزیں پروڈکٹ بنائیں گے اور اس کو سیل پہ لے جائے گے اور وہ پھر جو آپ کی چیز ہے وہ آپ مختلف شہروں میں بھی چلے جائے گی بلکہ پوری پاکستان میں آپ کا ایک پورا نام سے جانا جائے گا یہ جتنے بھی برینڈ ہم دیکھتے ہیں جو کہ کیچن سے ریلیٹیڈ ہے کوکنگ سے ریلیٹیڈ ہے مختلف فوٹرز ہیں وہ سب اسی طرح سے ہی بنے ہیں چھوٹی سطح پہ کام کر کے ہی بڑی سطح پہ جاتا ہے یہ تو میرے آن لائن چار طریقے تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں پہلا طریقہ یوٹیوب ہے جس پہ آپ کام کر کے ویڈیو لگا کے پیسہ کما سکتے ہیں دوسرا آپ اپنا اگر آپ میں کوکنگ سکل ہے تو آپ اس کوکنگ سکل کو سیل بھی کر سکتے ہیں آن لائن جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو میں تیسا طریقہ میں نے آپ کو دراز کا پلیٹ فارم بتایا ہے آن لائن کے اگر آپ دراز پہ کام کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ بھی سیل ہوگی اور دراز سے آپ کو پیسے بھی آئیں گے اور چوتھا لاس طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں نے یہ بتایا کہ آپ اپنی ویب سائٹ بھی لاؤنج کر سکتی ہیں اپنی ویب سائٹ بنا کے ادھر اپنی پروڈکٹ سیل کریں گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی پیسہ آپ نے دراز کو دینا ہے وہ آپ کے گھر آ جائے گا اب میں آپ کو اوف لائن چند طریقے بتانے جا رہی ہوں جو کہ آپ گھر بیٹھے اسے ڈیلی بیسز پہ کما سکتے ہیں یہ تو آن لائن چند طریقے تھے جس پہ آپ کام کریں گے پھر وہ کام وائرل ہوگا پھر آپ کو اس پہ پیسے آئیں گے لیکن یہ ایسا کام ہے جو کہ آپ گھر بیٹھے ڈیلی بیسز پہ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہم عورتوں کے پاس زیادہ باہر کے چانس کام ہوتے ہیں اگر آپ باہر جوب کریں گی تو آپ کو بچوں کو بھی گھر چھوڑنا پڑے گا گھر کو بھی گھر چھوڑنا پڑے گا اور آگے مزید جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ آپ سب عورتیں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں لیکن کچھ آئیڈیاز ایسے میرے پاس ہیں جو کہ آپ ازمالیں اور آپ کو اس کے ڈیلی بیسز پہ پیسے بھی آئیں گے اور آپ کا جو ہے نا وہ گھر بھی اچھی طرح سے چلتا رہے گا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوکنگ سکل اچھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا ڈریس کر سکتے ہیں لوگوں کو اچھا بتا سکتے ہیں آپ کو طریقہ آتا ہے کہ آپ اے ٹو زی لوگوں کو سمجھا لیں کوکنگ کیا ہے کوکنگ کیسے ہوتی ہے چیز کیسے تیار کی جاتی ہے بریانی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ شیخ بن جائے اور آپ کہیں میں یہ بھی سکھا تو نہیں آپ ارلی سٹارٹ چیزوں سے لیں جو کہ بچوں کو جلدی جلدی سیکھنے آ جائیں تاکہ پھر وہ آگے مزید مزید چیزیں سیکھ سکیں آپ گھر میں کوکنگ کلاسز ارینج کریں لوگوں کو آس پاس محلے والوں کو آپ کے پاس کوئی ادھگیرد کوئی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ لڑکیاں آتی ہیں وہاں جا کے اپنی تھوڑی سی پبلیسیٹی کریں آج کل تو آپ کو پتہ ہے اتنی اجتہار بہت سستے بن جاتے ہیں آپ ایک دو کارڈ اپنے بنائیں ان کو وزیٹنگ کارڈ ان کو شیئر کریں کہ میں کوکنگ کلاسز دیتی ہوں میں کوکنگ جانتی ہوں میرے پاس یہ سکل ہے میں نے یہ کام کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بہت سارے لوگ سنیں گے اور آپ کے کام کو پسند بھی کریں گے پھر آپ ان سے ان چیزوں کے پیسے لیں کچھ چیزیں آپ خود ارینج کریں کچھ وہ ارینج کریں اور آپ ان کو کوکنگ سکھائیں جو کھانا آپ بنا رہی ہیں وہ کچھ ان کو بھی کھلائیں اور کچھ آپ کے گھر والے بھی کھائیں گے اور تیسرا بینیفٹ جو کہ بیسٹ بینیفٹ ہے اس کا یہ ہے کہ جو ویڈیو آپ ان کو جب کوکنگ سکھا رہی ہیں تو وہ آپ ویڈیو ریکارڈ کر لیں اور وہی ویڈیو آپ یوٹیوب پہ ڈال دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک آپ کوکنگ بھی ان کو سکھا لیں گی نئی نئی ریسیپی بھی ٹرائی ہوتی رہیں گے اور جو آپ کا چینل ہے وہ بھی اس طرح گروہ ہوتا رہے گا آپ چینل سے بھی پیسہ کمائیں گے پھر آپ کی پہچان بنتی جائے گی اب جب آپ کے پاس کوکنگ کلاسیز کا جو آپ کے پاس لوگوں کا حجون بن جائے گا آپ کا کرائیٹیریہ بڑھتا جائے گا لوگوں کو آپ کے بارے میں پتا چلتا جائے گا تو اس کے آپ کو اور بھی فائدے ہوگے جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتانے والی ہوں اب جو سیکنڈ سکل جو میں آپ کو بتانے والی ہوں جو آپ کے پاس اگر گریپ ہے کوکنگ کے ہی ریلیٹڈ اور وہ ایسا کام ہے جو آپ کر سکتی ہیں اب دیکھیں آپ کوکنگ تو کلاسیز دے رہی ہے کلاسیز میں آپ کا یہ بچیوں کی سکھانا بھی رف ہے اور ڈیلی بیسیز پہ بھی آپ کوکنگ کلاسیز نہیں دے سکتی کچھ لوگ بچیوں کو بھیجنا بھی گھر کی سطح پہ مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کر رہی ہیں تو یہ تو بہت بیلن گوڈ ہے تو آپ پہلے سٹارٹ میں یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ فروزن آئٹمز بنانا شروع کر دیں جس میں شامی کباب ہو گیا چھوٹی سموسا پٹی والے جو رول ہوتے ہیں وہ ہو گئے دیفرنٹ ٹائپس کے رول جو آپ کو اچھے ایزلی بنانا آتے ہیں جس میں ڈانٹ رول ہو گئے اور بھی بہت سارے قسم کے جو بریڈ کرمز لگا کے کروکٹس اور ٹینڈر پوپس جو نگٹس وغیرہ آپ کو بنانا آتے ہیں وہ بنائیں اس کو فروزن پہ لے کے جائیں اس کے علاوہ بھلے ہو گئے چھوٹی 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 چیزیں جس کو آپ اگنور کرتے ہیں جو آپ بزار سے لوگ خریدتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ دیکھیں جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو لوگ سموسے خریدتے ہیں وہ آپ گھر کی سطح پہ لوگوں کو سیل کریں جب آپ گھر کی سطح پہ لوگوں کو سیل کریں گے تو آپ کا ٹیسٹ ان کے گھر جائے گا ان کو پسند آئے گا پھر وہ خود ہی چاہیں گے کہ آپ کی بچیاں فلاسٹیز بھی لیں آپ سے اور آپ کا جو کاروبارہ وہ انکریز ہوتا جائے گا اسی طرح ہی آپ کے پاس اگر کوئی اچھی پروڈکٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز میں بہت اچھی بنا سکتے جس میں جیم چٹنیاں مربے اور ایسی چیزی جو پریزرو ہو سکتی ہے جس کی ایک سال جیسے کہ جب ٹرماتر سستہ ہوتا ہے تو آپ ٹرماتر کو لے کے اس کی چٹنی بنائیں اور اس کو پھر سیل کے لے جائیں اسی طرح آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار اٹھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میری یہ ویڈیو جو ہے نا یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی اللہ حافظ